اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رانہ تبسم نظام آباد کی بیٹی تیلنگانہ کی بیٹی ہندوستان کی بیٹی ہندوستان کی بیٹی ہوں مگر نظام آباد کی بیٹی تیلنگانہ کی بیٹی بولنے کے لیے آج مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کل کل ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کو سن کر میں ابھی تک نہیں سم لی شہر نظام آباد منڈل بہودن وارڈ نمبر تین اور شکر نگر کے ایریے میں ایک معصوم سی بچی جس کی امہ تیرہ سال ہے جو دنیا کو نجان تھی اس کا ایک چھوٹا سا معصوم سا دل لے کر وہ خواب سوچ رہی تھی اسکول جانے وہ خواب سوچ رہی تھی اس کی زندگی کے جو باہر روڈ پہ کھیل لینے کے لیے دوستوں میں لینے کے لیے اس کے ایک حسین سی مسکرہت کو تباہ تاراس کر دیا گیا ایک بی آر ایس کا لیڈر جو کہ ایک کورپوریٹر ہے کرشنہ آوارڈ نمبر تین کا جو ایک فلور لیڈر بھی ہے اس کا بھائی روی نے ایسی گھٹیا راسکل اس نے بتتمیز خطرناک حرکت کی ہے کہ شرمندگی محسوس ہو رہی یہ نہیں کہ آج ہماری مینوریٹی کی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ بیٹی ہر گھر کی بیٹی ہے وہ بیٹی ہر ہر وہ انسان کی بیٹی ہے چاہے ہندو رندے مسلم رندے سکر رندے ایک معصوم سا دل لے کے زندگی آگے گزرنے والی بیٹی کا زندگی برباد ہوگی اس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ ابھی تک دماغ کی توازن کھو چکی ہے میں تلنگانہ گورنمنٹ سے جو ہمارے جو لیڈر سے ہمارے ہیڈ پورٹرز ہمارے کیٹی آر صاحب ہمارے سی ایم سر کویتہ میڈم کویتہ میڈم تو ڈاٹر آف تلنگانہ ہیں میں اس بات سے حیران ہوں کہ ناوٹ انڈیا میں ہوتا تھا میں سنتی تھی آج سوت میں وہ چیزیں ہو رہی کرائم تو ہو رہا پھر یہ عظمت ریزی یہ ریپ وہ بچی کا جو ریپ ہوا اس کو یہ خود نے معلوم کہ ریپ کیا چیز ہوتی وہ پریشان حال ہے اس کی آگے کی مستقبل کا کیا ہوگا الحمدللہ میں دہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں رکنے اسمبلی شکیل آمیر صاحب کا جس طرح سے جب معلوم ہوا فوراں ایکشن لیے انہوں گورنمنٹ سے ڈیمائنڈ بھی کرے کہ اس کو فاسی کی سزا دیا جائے فاسی کی سزا ہونی چاہیے تب جا کے کوئی بھی ایسا انسان کسی بھی لڑکی کے ساتھ کسی معصوم کے ساتھ نہیں کرے گا تک ایسی معصوم بچی کے ساتھ ہو گیا اس کے آگنے والی زندگی کا کیا ہوگا اس کے آنے والے مستقبل کا کیا ہوگا وہ کیسے جئے گی اس کے دماغ پر ایسا اثر پڑ گیا کہ وہ زندگی کو جینے کا مقصد بھل گئی وہ عام لڑکیوں کی جیسی نہیں رہی اس کا ذمہ دار کون ہے آپ دن بعد دن کرائم بڑھ رہا عظمت ریزی ہوتی نورت میں ہوتا تاسورت میں بھی ہو رہا میں اور ایک بار یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد ان کو اس کو وہ کمینے حرام کے کو وہ راسکل کو فاسی کی سزا ہونا ہی چاہیے جب تک فاسی کی سزا نہیں ملی پھر یہ کرائم بڑھتے جائے گا یہ ہماری آنے والی نسلے ہیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ملک کی بیٹی ہے یہ ریاست کی بیٹی ہے یہ نزام آباد کی بیٹی ہے یہ ہمیں ہماری سیکیوریٹی چاہیے کیا آج مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایک ورکنگ مومن ہوں اگر میں کل جاؤں گی تو کونسی نظریں مجھے دیکھیں گی کونسی نظروں کا میں شکار ہوں گی نزام آباد کی تیلنگانہ کی کوئی بیٹی سیف نہیں ہے ہم نورت میں سنتے تھی یہاں پر بھی ویسی ہو رہا میں ایکسپیکٹیکشن کر رہی ہوں کویتہ میڈم کا کوئی ٹویٹر نہیں آیا کیٹی آر سر کا ٹویٹر نہیں آیا کہاں ہے ٹویٹس کدھر سے بھی نہیں ہے مجھے اور ہماری عوام تیلنگانہ کی عوام ہم ہمارے ریاست تیلنگانہ کو لانے میں سی ایم صاحب کا اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ یہی جنریشن خربانی دے کر یہی سٹوڈنس خربانی دے کر تیلنگانہ کو لائے پھر ہم جنریشن کو سیف کرنا آپ نے حکومت لائی ہے اسٹیٹ الگ کرے تیلنگانہ کس وجہ سے ہوا ہماری خربانی ہے ہماری سٹوڈنٹ کی خربانی ہے یہ جنریشن کی خربانی ہے پھر سی ایم صاحب کی آواز نہیں ہے کیٹر صاحب کی آواز نہیں ہے کویتہ میڈم یہاں کی ایمیل سی ہے وہ ڈاٹر آف تیلنگانہ ہے سی ایم کی بیٹی ہے ان کی آواز کہا گئی آپ آئیے میڈم آکے وہ بچے کے گھر دیکھئے جو تیرہ سال کی معصوم بچی جس کے والد کا پرابلم ان کی والدہ کی منٹلی کینسر وغیرہ بیماری ہے پورا تیلنگانہ عوام پوری نظام آباد عوام اور بھودن عوام اور ہم ایک ایزے ایک لڑکی ہوتے ہوئے میں یہ چیز تیلنگانہ عوام سے ہمارا حق مانتی ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوں اور اس حق کے مطلب جس طرح سے ریپ کرنے کی سزا ایک موت ہے اس کو آپ لوگ کسی خصم کی کوئی روایت نہ کریں تمام عہدے دار یہاں تک کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹی آر ایس گورنمنٹ کے جتنے بھی عوضے دارے عالی عوضے دار سب مل کر اسی کسی خصم کی کوئی ریایت نہ دے اس کو پھانسی کی سزا دے جب اس کو پھانسی کی سزا ہوں گی کوئی بھی انسان کسی بھی لڑکی پر غلط نظر نہیں دالے گا چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو یا سکھ ہو اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے اور ہم یہ خاموش نہ بیٹھیں گے اس کو جیل ہو گئی ہاں ٹھیک ہے لیکن جب تک پھانسی کی سزا نہیں بھی ہم خاموش نہ بیٹھیں گے اگر ہمارا یہ مطابلہ نہیں کیا گیا ہماری اپیل کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو ہم پیس فولی اس کو پروٹسٹ بھی کریں گے جب تک وہ بچی کو انصاف نہیں ملتا ہم خاموش نہ بیٹھیں گے تلنگا ناگی بیٹی رانہ تبسم اللہ حافظ